کیوں بھئی مزہ آیا اور یہ مزہ میں پورے ہندوستان کو دینا چاہتا ہوں یہ وہ لفظ تھے جو میں نے اپنے ذہن میں سوچے ہوئے تھے جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا کہ بولوں گا مگر اقتفاق سے جو ویرات کولی اور امپائر کے انڈرسٹیننگ تھی اور محمد نواز کے جو نو بول تھا اس نے ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور وہ سارا جو میری ذہن میں تھا وہ ضائع ہو گیا مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے انتہائی کوشش کے باوجود پاکستانی ٹیم کی برپور کوشش تھی کہ وہ اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے آخری میچ تک پانچ میں سے ہم لوگ تین میچ جیتے اور جس طرح ہم میچز جیتے ہیں مر مر کے سوائے ساؤت آفریقہ والا میچ جو کہ ٹورنمنٹ کی سب سے بیس سائیڈ تھی ہمارے گروپ کے اندر اس گروپ کے اندر سے اگر پاکستان سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کر دا اس پیس اٹیک کے ساتھ اور اس بیٹنگ آرڈر کے ساتھ یہ یقین بڑی شرمناک بات تھی مگر اللہ نے عزت رکھی ہماری ٹیم کی اور نیدر لینڈ بیسکلی ہمارے لیے فرشتے کا رول انہوں نے پلے کیا اور ساؤت آفریقہ جو بڑی سٹرونگ سائیڈ تھی اس کو آؤٹ آف دنو وے انہوں نے جا کے ہرا دیا اور پاکستانی قوم جو ہزار ڈالر میں پاکستان اور انڈیا کے ٹکٹ جو ہے match کے ٹکٹ بیچ رہی تھی ساؤت آفریقہ والا match 20 ڈالر اور 44 ڈالر میں ٹکٹ وہ سائل ہو رہے تھے اور لوگ آنا نہیں جا رہے تھے آج آپ نے ایڈلیٹ میں بھی دیکھا کہ crowd تھا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ بنگلدیش کے ساتھ match ہے اور اس match کے کوئی فائدہ بھی ہونے والا اگر جیت بھی جائے تو ورلڈ کپ تو نہیں آئے گا ہمارے پاس مگر امید کی جو کرن تھی وہ صرف مجھے ہی پتا تھی کیونکہ میں نے اپنے ووٹس اپ ڈی پی کے اوپر ورلڈ کپ کی ٹروفل گئی اور میرے دوستوں نے مجھے گا کہ یار اس کو ہٹا دو میں نے کہا کہ گو کہ ہم irrelevant ہو چکے ہیں ورلڈ کپ سے لیکن لیکن پھر بھی ہم آخر تک انتظار کریں گے اور کوئی پتہ نہیں کچھ بھی ہو جائے اور ہم جب ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو ہے فوٹو چینج کریں گے اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنیکشن ہے بسکلی اس ورلڈ کپ کو اور نائنٹی نائنٹی ٹو والے کا بیکوز ملون کے اندر جو ہے وہ فائنل ہوا تھا اس میچ کا پاکستان زمبابے سے آرہا تھا اس ٹورنمنٹ کے اندر بھی سیم سکرپ رپیٹ ہو رہا ہے تو باقی آپ سمجھدار ہیں انشاءاللہ یہ میچ ہم جیتیں گے آگے سیمی فائنل نیوزیلینڈ کے ساتھ اور اس کے بعد فائنل میں انڈیا کا سامنا کریں گے آئی ریلی وش کہ ہمارا انہی کے ساتھ میچ آئے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ انگلینڈ کو اور آسکیں ابھی تو خیر ان کو زمبابے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ساؤت ایفریکہ سے آرہے ہیں جس ٹیم کو نیتر لینڈ نہیں آجا رہا ہے بہرحال بات یہ کہ آج جو ہم میچ جیتے ہیں اس کے اندر کچھ جو ویکنسز ہیں ہماری ان کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے جو کہ پورے ورلڈ کپ میں ہماری وہی ویکنسز تھی پہلے دس سور میں ساٹھ والوں میں سے ٹوانٹی ایٹ ڈاٹ بالز ہوئی ہیں اور سامنے جو ہے دنیا کے نمبر ون اور دنیا کے نمبر فورت ٹی ٹوانٹی کے اندر بیٹسمن کھیر رہا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ زیاری سی بات ہے پریشر تھا بابر پہ بھی ریزوان پہ بھی اور ان کو خود بھی ریدم میں آنا تھا ایزی میچ تھا تھوڑا جیتنا آسان تھا آج تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا مگر ایسا نہیں ہو سکتا آپ رنن بیٹوین دا وکٹ رکھ لیں آپ سنگل لے لیں آپ اٹھائیس بال اینڈ ڈاٹ کر رہے ہیں میرے خیال سے بنگلہ دیش نے پوری انکس میں اٹھائیس بال اینڈ ڈاٹ نہیں کی ہوں گی ایم ناٹ شور لیکن اگر کی بھی ہیں تو وہ بیس آور میں اگر انہوں نے کی ہوں گی لیکن پاکستان نے دس آور کے اندر اٹھائیس بال اینڈ ڈاٹ کی یہ ایک بڑی زیادتی ہے اور اس کے علاوہ محمد عریس ہمائے لیے ایک یقین کریں فرشتے کا اس نے رول پلے کی ہے آٹ آف نو وے فخر زمان اگر انفٹ نہ ہوتے تو ہمیں ہاریس کا نہ پتا چلتا انہوں نے آ کے میچ کو ون سائیڈ کر دیا شان مسود کو کریڈٹ جاتا ہے گو کہ جب وہ آئے تو لوگوں نے کرٹسزم سٹارٹ کیا کہ بھئی شاداب بھی تھا چاچا بھی تھا ان کو پہلے آنا چاہیے تھا بکوز اس میچ پھسا ہوا تھا مگر شان نے بہت اچھا گیم کیا آج اور پروف کیا کہ وہ بھی کھیل سکتا ہے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بہرحال اب یہ ہے کہ پاکستان کے سیمی فائنل ہو رہا ہے نیزی لینڈ کے ساتھ سیڈنی کے اندر عوام سے برپور شرکت کے اپیل کی جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ اگر پاکستان فائنل میں جاتا ہے تو میل بون جو عرشدیب سنگھ نے میل بون کا تھا ہم وہاں جا کے میچ دیکھیں گے بٹ ونس اگین میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل میں ان کی پوری ٹیم کو کانٹریکٹ دیا جائے ہمارے جتنا ٹاپ کے بیٹسمن ہیں یا بولر ہیں ان سب کو رس دی جائے ایک سیزن اور ان کی جگہ ان کو بلایا جائے سارے نیدر لینڈ کے پلیئر کو کیونکہ یہ چیز کبھی بھی ہوئی نہیں ہے چوکر جو ہیں ساؤت ایفریکنز مشہور ہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور آج انہوں نے وہی کام کیا نیدر لینڈ کے آسو شکست کھائی ون ففٹی نائن کا ٹارگٹ ان سے چیز نہیں ہوا ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ اگر انڈیا ہار جاتا ہے زمبابی سے تو پاکستان کا میچ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ جو کے عمال یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا میری نظر میں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج اندوستان جیتے انڈیا کے وہ تمام لوگ میرے تمام دوست جنہوں نے مجھے کہا آج کہ بھئی امپائر پاکستان کے ساتھ ملے ہیں انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے ہم امپائرز کو نہیں خرید سکتے دوسرے سارو گنگولی کو کہیں کہ وہ پوری رات جو ہے جاگ کے صبح سویا نہ کریں اس کی وجہ یہ کہ وہ میں خاصے سوئے رہے ہیں پیچھے رمیز بھائی نے گیم ایڈجیسٹ کیے ساؤت ایفریکم کے ساتھ اور میچ ہم لوگ جیت گئے تو بیرل انشاءاللہ دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے گوڈ لک بہت اچھی نیوز ہے پورے پاکستان میں ایک آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیسی سیناریو چل رہا ہے اور اس میں اگر اس قسم کی گوڈ نیوز جب آتی ہے آؤٹ آف دو نووے تو آپ کو بڑا ایک اچھا ایک سرپرائزنگ قسم کی خوشی ملتی ہے تو پوری پاکستانی قوم مبارک بات کے مستحق ہے پاکستان کا بالنگ اٹیک مبارک بات کے مستحق ہے مگر پاکستان کی اوپنرز کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم کس انٹینڈ کے ساتھ کھیلیں کیونکہ سیمی فائنل کے اندر آپ کے سامنے بولٹ ہوگا آپ کے سامنے فرگوسن ہوگا اور ان کے سامنے اگر آپ اٹھائیس بالز ڈاٹ کریں گے ساٹھ میں سے تو کام نہیں بنے گا گوڈ لک بوئیز انشاءاللہ آپ سب کو سپورٹ کرنے کے لیے گراؤنڈ میں بھی شرکت کی جائے گی اور تمام سیڈنی میں رہنے والے بین بڑیوں سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے وہ وہ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں میرے کہنے کے ضرورت نہیں ہے لوگ ویسے بھی جائیں گے کیونکہ اتنی بڑی خوشی ہے ملک کے اندر اتنا کیاوس ہے اور اس کے بعد اس قسم کی خوشی ملنا انتہائی خوشائن بات ہے بہرحال بھارت کی امیدیں جو ہیں وہ خاک میں مل چکی اور ہم ان کے میڈیا کو آپ دیکھنا کس طرح چیخ رہا ہوگا وہ شاکی بولہسن کا جو آؤٹ ہے اس کو لے کے وہ وہاں پہ ڈسکیشن کریں گے پورے پورے دو تو تین دن گھنڈے کے سیشنز کریں گے لیکن ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم ویراد کولی کی طرح نو بال نہیں مانگتے ہم نو بال جب ملتا ہے تو چھے مارتے